موسیقی 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 مرلہ الرحمن الرحیم پروگرم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد آج کے موضوع میں سب سے اہم جو ہمارے پاس ٹپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسرائیل کو تسلیم قرآنے کے لیے پاکستان پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ چند ہی مسلمان ممالک رہ گئے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ابھی ریشنڈ جا آپ نے دیکھا کہ اسرائیلی وزیراعظم کا مبجینہ دورہ سعودی عرب اس پر بحث جاری ہے اور یوں ہی ان کے ساتھ تلقات قیم کر چکے ہیں بحرین ہے اس کے علاوہ اس سے پہلے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے گلمبی لسٹ ہے جہاں ہم سوچتے رہتے تھے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانے کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابک خاکے کاش کر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جو اور ایک ایران ہے اور ایک اور ایک دو ملک رہ گئے ہیں جن پر یورپی ممالک خاص طورت امریکہ اور ان کے علائز دباؤ بڑھا رہے ہیں پاکستان اکنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ صورت اللہ اب یہ بن گئی ہے کہ جس کو ہم کہتے تھے او آئی سی مسلم امہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمیگا کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی راج پتا چلا کہ یو ای نے پاکستان واحد ملک ہے جن کے ٹرانزیٹ ویزے پر پبند ہی آئیت کر دی ہے دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ وزارت قانون نے انٹی ریپ کرمینل لا میں ترمیم کا فیصلہ کر کے اندوری کے لیے وزیراتوں کو بھی دیا اس کے بعد صدری مملکت اس پر آر ڈی نیس جاری کریں گے اس سزائیں کیسی ہوں گے اس پر گفتگو ہوگی اور تیسرا یہ ہے کہ کرونا ملک میں اس وقت پوری انتہاؤں کی بلندیوں پر ہے دیکھ یہ رہے ہیں کہ ملتان کا جلسہ اپوزیشن کے زید ہے کہ اپوزیشن کا جلسہ ضرور ہوگا بلال بٹوزرداری صاحب کا ابھی کرونا پازیٹ آگیا ہے پشاور کے جلسے کے بعد بھی وہاں صورت ہے بڑی گمبیر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پشاور میں اس وقت جو ریشو ہے وہ چودم فیصد تک متاثرین جو ہیں ہو چکی ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں رو مندر حیات صاحب کسی طارق کے مدائنی ہیں کاشر بشیر خان صاحب ہمبرگیڈی ارگزن فرسیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کیا کہیں گے کہ اسرائیل ایک ملک بن چکا پاکستان ایک اپنے سٹانس پر کے اسرائیل نے فلسطیوں کے حقوق سلب کی ہوئے ہیں جب تک ان کے حقوق نہیں ملتے تو ہم نے صفات تعلقات بھی قائم نہیں کیا تسلیم بھی نہیں کیا اب آہستہ آہستہ جو مضبوط ملک معاشی طور پر بھی تھے ان میں سعودی عرب سریفرستہ ہے تسلیم وہ کاری چکے ہیں بسیکلی تو پاکستان کے وزیرات نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے تا وقتے کہ فلسطین اکن کے حقوق دیئے جائیں کیسا دیکھ رہے ہیں اس وقت جی اگر سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے شو میں آنے کی مجھے استطاعت بخشی اور میں حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں یہ جو اس وقت اسرائیل ریکنیشن کا ٹاپک ہے یہ دنیا کا سب سے سیریس ٹاپک ہے اور اس پہ ہر ملک میں ہر طریقے سے ہر انگل سے ڈیویٹ ہو رہی ہے میں اس کو مختلف طریقے سے مختلف جو سورسز ہیں انفرمیشن گیدر کر کے اس پہ کئی کولم بھی لکھ چکا ہوں میرا پچھلا کولم بھی اسی کے اوپر تھا اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے ہماری ایک جذباتی وابستگی بھی ہے اور ہماری مجارٹی جو ہے وہ دیفنیٹلی اس کے خلاف ہے کہ ہم اسرائیل کو کسی بھی طریقے سے اسیپٹ کریں سب سے پہلے تو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ دیپ سٹیٹ جو ہے یونائٹڈ سٹیٹس کی جس کے اندر ان کی تمام بڑے ایجنسیز ہیں وہ تمام جو ہیں ان کی اب لانگ ٹرم پالیسی ہے کہ وہ اسرائیل کو مسلم ورل سے تسلیم کروائیں ہم عمومی غلطی یہ کریں اسلام علیکم لے لیتے ہیں پھر اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کو ٹائم دینے کا تو اس وقت راو مندر یا سا بات کریں سن لیں کیونکہ فیبروان دشو ہو چکے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ جو یونائٹڈ سٹیٹس کے تھنک ٹینک ہیں ان کی ایجنسیز ہیں ان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے ان کی انسٹیوشنز جو ہیں ان میں ایک نکتے پہ اتفاق ہے اور وہ یہ کہ مسلمان ممالک کے اندر اسرائیل کو وہ اسیپٹ کروائیں گے ہر طریقے سے یعنی اسے انسٹیوشنز دے کے بھی درا کے بھی پریشرائز کر کے بھی اور ان کو اسرائیل کو ایز ایک بہت نوبل ایک کاؤس کے طور پہ سامنے لائے جائے گا نوبل پرائز ویسے آج اناؤنس ہو گیا ہے آج یہ بھی ہے اب ہمارے ہاں جو ڈیسکیشن ہو رہی ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ایڈمنسٹریشن ایڈرانڈڈ سٹیٹس کی چینج ہو رہی ہے اور اس میں ٹرمپ جا رہا ہے اور ایک اور سیزنڈ لوگ آ رہے ہیں کچھ فہم قسم کی تو یہ کوئی تبدیلی ہوگی بالکل نہیں یہ جو فیصلہ ہے یہ ایکروس تا بورڈ انسٹیوشنل فیصلہ ہے اس کا پولیٹیکل گورنمنٹ سے بہت کم تعلق ہے یہ درست ہے کہ نئے آنے والی گورنمنٹ جو ہے اس کا ایزرائیل کے لیے اتنا سافٹ کارنر شاید نہ ہو لیکن جو معروضی حالات ہیں یونیٹڈ سٹیٹس کے اس کے حساب سے ان کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی پہلی بات یہ ہے اب دوسری بات انتہائی مشکل اور پیچیدہ ہے کہ ہمارا ویزا وی ایزرائیل کے ساتھ ریلیشنشپ کیسا ہوگا کیا ہم اسے تسلیم کریں گے نہیں کریں گے اور ان دونوں کی کاسٹ بینیفٹ انیلیسس کیا ہے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس لیے موضوع رکھا کہ ہیں تو تعلق لیکن بات تو کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے اپنے اپنے طریقے سے اس پر بات ہونی چاہیے جو میڈل اسٹ ہے یعنی سعودی بلکل نیر برنگ کنٹریز ہیں اس سے پہلے مصر تو اس سے بڑی پہلے کر چکا تو ہم تو بہت دور ہیں ہم یعنی یہ جو لڑائی مسلم امہ کی لڑ رہے ہیں اس کے کانسیکونسز انڈیا کے صورت میں وہ علای انس کا بن جاتا ہے ان دشمن کا دوست بھی دشمن ہی ہوتا ہے آپ کے سامنے تو پاکستانی جو قوم ہے یہ ایک تو سٹانس ہمارا درست ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ غاسب ہیں کب تک اصل میں جی چینجنگ ریالٹیز کے ساتھ ملکوں کی پالیسیز چینج ہوتی ہیں پوری دنیا میں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ہمیں ایک خاص انگل سے جذباتیت میں مبتلا کیا گیا ہے شدد پسندی ہمیں ایڈاپٹ کروائی گئی ہے اس لیے ہم ریزن پر بات نہیں کریں گے میں تمہید اس لیے باندھ رہا تھا اور میں آج بھی یہ کہوں گا کہ پرویز مشرف کے دور میں ہمارے اسرائیل کے ساتھ ڈیریک کانٹیکٹ تھا ہمارا فارن منسٹرن سے ملتا تھا ریپورٹڈ لی جو بھی میں کوئی نام نہیں لوں گا اب اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ آپ مسلم امہ کی بات آپ نے کیا مجھے مسلم امہ کا کوئی ایک لفظ کا مطلب سمجھا دیں آپ کی یہ کیا ہے یعنی کیا میں سعودی عرب جو ہے ویزے کے بغیر جا سکتا ہوں ترکی ویزے کے بغیر جا سکتا ہوں وہاں سیٹسنشپ نہیں لے سکتے جبکہ یورپ بھی لے سکتے آپ نیشن سٹیٹ آنے کے بعد مسلم امہ کا کانسپٹ پریکٹیکلی ختم ہوا ہے اب ہمارا ایک رائٹس طبقہ ہے جس میں لکھنے والے بھی ہیں بولنے والے بھی ہیں وہ اس کو اجاگر کرتے ہیں اور وہ ہمیں جذباتیت کے کھیل کے اندر بہت آگے لے کے چلے گئے ہیں تو اسرائیل جو ہے ایک ریالٹی ہے اس کو تسلیم ہم نے کرنا ہے تو اپنے نیشنل انٹریس دیکھ کے کرنا ہے فرسٹ اسر امریکہ ہے فرسٹ پاکستان ہے فرسٹ انڈیان جی ہمارا سب کچھ پاکستان ہے ہمارا تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے انڈین ٹی وی کے اوپر اور انڈین میڈیا میں یہ پڑھا ہے دس تن پہلے کہ لائن آف کنٹرول پہ جتنے ہمارے بنکرز تھے ان میں سے اکثریت انڈیا نے تباہ کیے ہیں کس وجہ سے کہ ان کے پاس وہ پریسیشن مزائل ون پوائنٹ فائیو کلومیٹرز تو ٹو پوائنٹ فائیو کلومیٹرز کے دے دیے گئے ہیں اسرائیل نے جو کہ شورٹ ٹرم مزائلز ہیں اور جو وہ پریسیشن گائیڈڈ مزائلز ہیں ہمیں بہت نقصان ہوا ہے اب ہمارا ایک ہم نے ایک دشمن بنایا کہ جی فلسطین کی ہم بہت زیادہ امداد کریں گے یا سرفات وہ اوپر سے گدر جاتا تھا یا سرفات انڈیا جاتا تھا پاکستان تو آتے نہیں تھا وہ ایک دو بار آیا ہے اس کے علاوہ وہ انڈیا جاتا تھا میں معذرت سے ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے رائٹسٹ ونگ نے اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کچھ حصہ بھی شامل ہے کہ جس نے ہمیں اس لیول پہ ہمیں لے گئے ہیں کہ ہم لائن آف ریزن سے نکل کے لائن آف ریشنیلٹی سے نکل کے ان ناروں پہ سوچنا شروع کر دی ہے جو میں مقصد ہے بجلد صاحب آپ سن رہے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہم نے پہلا یہی رکھا ہے کہ پاکستان کے اوپر اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور مسلمان ممالک ایک تو ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام کریں اپنے ملکوں کی پالیسی چلیں لیکن وہ ان کے ساتھ مل کے ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ آج آپ نے دیکھا کہ یو ای نے پاکستان کا بجلد بیزہ بند کر دی ہے تو مسلح تو یہ ہے کہ یہ تو دوسری دنیا میں نہیں کر سکی جو یہ ہمارے اپنے مسلمان ممالک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ایران اور پاکستان رہ جاتا ہے بس ہی کلی اسی طرح ہے کہ وہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جب ان کو آپ کی اور آپ کی مہن پاس اپنی سٹیٹ بنانے کے لیے اپنے 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 دیولپ کرنے کے لیے اپنی ائر لائن کلانے کے لیے اچھان کی ضرورتی تونوں نے اس کو استعمال کیا بلایا اور کام پر آیا اب جو کچھ انہوں نے اگرائیل کے ساتھ کیا ہے جس طرح ریزہ فری سرویس جو ہیدیوں کو آفر کی ہے تو ان کی اندر کی ویارت کی اور ان کی اندر کی ہیتوکریسی کو آپ کو اسی چیز سے پڑھ لینا تو سامنے آگئی ہے اب جہاں تک پاکستان اگرائیل کی تعلقات قائم ہونے تھا سوار رسلیوں پر عمران خان صاحب سے اپنا بیان دے چکے ہیں اور جو کچھ سہنا تو انہوں نے کہہ دیا لیکن یہ صحیح ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر ہے بہت درستہ یہاں کوئی میں پریمیسٹ ہوگا کئی چیزوں پر تو جرت بھی نہیں کر سکتا ہے بات بھی کرنے کی وہ وہ ہے اب اصل میں بات جو راو صاحب کر رہے تھے تو میں اس کو تھوڑا سہی ایڈ کر ہوا کہ ہمیں اس چیز کو اسرائیل کے تعلقات قائم کرنے کو مذہب ہی بنا دیا گیا ہے مجھے جتنا میں جانتا ہوں جو میں بہت ہی کم جانتا ہوں قرآن شریف میں جو پھر لکھا ہے بہت ہی کم جانتا ہے لیکن ایک ستر مجھے یاد پڑتی ہے تو اس میں یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ان کو اپنا رازدار نہ بنا سکتے کیونکہ وہ آپ کے راز سہی جا کے اخواہ کر دیں گے ایک آیت کا یہ ترجمہ ہے لیکن میری سال میں میری لیمیٹڈ نالج ہے جاؤدہ نصارہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی تو ہمارے نہیں ہو سکتے نہیں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ میں بڑے اتیار سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں کئی یہ نہیں لکھا جو ان کے ساتھ آپ کاروباری تعلقات نہ اسٹیبوش کریں یا آپ ان کے ساتھ ملے نا جیسے رسول کریم تیز بہت ہی اپونی کے زمانے بھی ملاب تو ہوتا تھا تو اس کے اندر اس کے اندر مجھے نہیں نظر آتا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے اندر مذہب کا اندر پر ترجمہ چانم ہے ٹھیک ہے دپلومیٹک ریلیشن یہ تو مزارت خار جانے میں تردیل کی ہے انہوں نے کہا ہم پر کوئی پریشر نہیں آئی انہوں کا یہ افیشل بیان نہیں میں جو بات کچھ اور کر رہا ہوں میں مزارت خار میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس چیز کو میرے خیال میں یہ میں راو صاحب کی بات پر سیکنڈ کرتے میں کہوں گا کہ اس تمام چیز کو ہمیں بنیادی طور پر existing جو realities ہیں دنیا کی جہاں connectivity بڑی ضرورت ہوتی ہے ڈپلومیٹک ریلیشن بڑی ضرورت ہوتی ہے ٹریڈ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تجارت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے انگل بھی اگر ہم دیکھیں اور اس کو اس مذہبی جو ایک کی نگاہ سے اس سے اگر ہم نکال دیں اور جیسے اگر پیلسٹائن کا مسئلہ ہے تو پاکستان کیا تعلقات اگر ہوں تو آپ پیلسٹائن کے مسئلے کے اوپر اپنا پریشر نہیں بڑھا سکتے ہیں آخر انڈیا کشمیر کا نام دینا ہم نے چھوڑ دیا کشمیر کا نام دینا تو ہم نے نہیں چھوڑا ہم کشمیر کے اوپر بہت ایک بڑھا اچھا آپ نے یہ بات کی ہے اس کو کمپیلسٹ کی ہے وہ بھی کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا مذہبی انگل ہمارے ایک طفقہ ایسا ہے تو آپ تو ون سٹیپ جو ہے اس طرح ہی لاغے بڑھ گیا ان کا جو پرپٹیز ڈویین ہے ہماری جسے ملک میں ہوسنگ وینڈ فیزیکل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے منسٹری ہوتی ہے انہوں نے ایک اسیسمنٹ کیا ہے نائنٹی فورٹی ایٹ کی کہ یہودی تھے کس کس ملک میں زیادہ تھے انہوں نے تو وہ چیز تلاش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو تھے جب وہ مکہ میں آئے یعنی سرزمین پر تو اس سے پہلے جو یہودیوں کی زمین تھی ایک ون ہنڈرڈ یعنی بلین ڈالر انہوں نے فوری مانگا ہے ان سے بھی اور یو اے سے بھی مانگا ہے اور ایران کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پیسے دیں یہاں جو پرپرٹیز آپ نے ان کی ضبط کی ہیں اب یہ تو خیر چیزیں ہیں جو بسکتے ہیں جنمع زعیفی کے سزا تو ہے نا پھر وہ بڑا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ان سے کوئی تعلقات ان اصولوں کو مدے نظر رکھے جو اصول آپ دپلومیسی میں یہ تعلقات میں فالو کرتے ہیں اور یہ نیوٹریلٹی کے حساب سے جو آپ کرتے ہیں اور اپنے اسٹانس کو مینٹین کرتے ہوئے تو ایسے میں آپ کو یاد ہے ہمارے فورنرسٹر زفراللہ خان صاحب سے ہم کی نئی فورنرسٹر سے جو امریکن ایمبیسیڈر تھے امریکن انہوں نے کروائی تھی اس کے بعد پردر مشرف کے زمانے بی بی کے زمانے میں تعلقات رہے بلکہ بی بی امریکہ میں تھی پردر مشرف دیگی ہمو تو ہی واس کالڈ ٹو سٹیٹس بائی بی بی ہاں جی اور اس کے علاوہ مختلف معاقبیں ایک زمانے میں ہم جس طرح یہاں اپنی آواز سے رشیہ کا نام لیتے تھے تو بندہ اٹھا لیا جاتا تھا یہ بھی دور رہا ہے تو پھر ہمارے روس کے ساتھ تعلقات ہو گئے ایسے میں کہہ روس کی وہ جو اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ ورلڈ جوئیش آرگنیزیشن کا جہاں کاشر پشیر خان صاحب کا موقف لے لیں جی کاشر پشیر خان کیا کہیں گے کیونکہ بات تو کرنی پڑتی ہے اس وقت سو مینے ریزن مثل یو اے ہی جو ہے اس نے اگر یہ کام کیا تو اس کی ریزن تو سمجھ لگتی ہے گوادر الٹرنیٹ گوادر گوادر اپریٹیو ہو گیا نا جی اپریشنل ہو گیا اپریشنل ہو گیا اور پہلی گیا وہ ہے یہی میں آپ سے پہلے کہہ رہا چاہتا ہے یہ تو یہ بات ہوگی نا لیکن آپ یہ جیو پولیٹیکل چینجز جو دنیا میں آئیں جیسے بھی اپنے روس کی بات کی مطلب کولوار ایرا میں آپ چلے جائیں تو وہی بات تھی کہ جو آپ کہہ رہے تھے اٹھایا جاتا یا غائب ہو جاتا یا پھر وہ اس کو مطلب ملائن کیا جاتا تھا اب تو روس جو ہے وہ ایک دوسرے بلوک میں ہے اور اب جو ری امرجنس ہوئی ایز ای سپر پار دوہزار تیرہ میں روس کی اس نے ایمیجیٹی جو ہے ورلڈ کا جو ہے بیلس او پار جو ہے نا پھر سے ایک دفعہ ریشیا امرجنس پار سپر پار اور امریکہ کو پھر وہ جو یونی پولر ورڈ تھی وہ ملٹی پولر میں چینج ہوگی اب یہ ایک بہت بڑی گیم ہے اس وقت جو ڈیپ سٹیٹ کی بات کی وہ ظاہر ہے کہ ایسے ہی ہے ڈیپ سٹیٹ بھی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈیپ سٹیٹ کی جو ترمینالوجی ہے یہ ترکی سے لی ہے بہت کم امریکہ جو ہے وہ کسی سے لیتا ہے لیکن یہ جو ترمینالوجی ہے یہ انہوں نے لیے اس کے اوپر ڈیٹیل پھر کبھی کریں گے بڑی لمبی ڈیٹیل ہے ڈیرین ڈیولیٹ اس کا تھا ان کا ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ڈیپ سٹیٹ ہے اچھا یہ سارا ڈیپ سٹیٹ بہت دیس سے کام کر رہی ہے ان کی مطلب زیادہ پیچھے نہ جائیں دوہزار سولہ سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ کی جسی یہ پیٹیکون جو ہے اس کے اوپر کام کر رہا تھا جو بات آپ نے کی کہ جی ہماری ڈیریکٹ دشمنی نہیں ہے ہم خیر ویسے پاکستانی قوم ایسی ہی کہ ہم جو انڈریکٹ دشمنی ہیں وہ مول لے لیتے ہیں اب سیمیٹی نائن میں دیکھ رہے تھے دیاول اکھ نے جو کچھ کیا تھا نہیں پوری درہیں بوسنیا ہردگوینیا یہاں چیچنیا کہاں ہم نے نہیں یہاں جلوس نکالیا اچھا ایک بڑی دلچسپ صورتحال آرمینیا کی اور آزربائیجان کی جنگ میں ہوئی کہ وہاں پر پاکستان اور اسرائیل جو ہے ان کے فلیگز بھی ساتھ ساتھ تھے ان کی ٹکنالوجی لڑ رہی تھی اور ان کا جو ایمونیشن ہے وہ لڑ رہا تھا اب دیکھنا ایک طرح تو ہم انہیں کہہ رہے ہیں لیکن وہ جو جو بھی ویلج فتح کرتے تھے وہاں پہ تینوں کے جنڈے لگا دیتے تھے اوپر ساکھ میں ترکی کا بھی لگا دیتے تھے تو ورلڈ چینج ہو رہی ہے تو اس میں جو بات برگیڈیا صاحب نے جو زیادی دارے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن ہے وہاں کنامک فورم ہے وہاں سارے ملکوں کی نمائندگی نہیں ہے نہیں نمائندگی تو ساری سنی کس کی جاتی ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کی سنی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے جو بھی برگیڈیا صاحب نے بات کی نی جو ہم اس کو مذہبی بنا کے بیٹھے ہوئے ہماری جنگ ان سے انڈریکٹ تھی جو اب ہم نے ڈریکٹ لے لی ایون آپ نے ابھی یاسر اور فات کی بات کی بوٹر صاحب کی فانسی کے بعد وہ یہاں نہیں آتے تھے انڈیا جاتے تھے ٹھیک ہے جی بین ازیر کے بعد ایک آت دفعہ ہے جب وہ گورنمنٹ میں آئی تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مذہب سے علیدہ کرنے کی ضرورت ہے ریاستت کے جو معاملات ہیں ان کو علیدہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو امریکن جو پالیسیز ہیں آپ اس کو ڈیپ سٹیٹ کر لیں یہ پینٹاگون کی پالیسیز کر لیں یہ جو ہے پریزیڈنٹ چینج ہونے سے چینج نہیں ہوتی ہے اور اس وقت یہ مائنڈ میں رکھیں کہ اب جو ہے ورلڈ وہ ملٹی پولر ہے ٹھیک ہے جی اور جو ہے طاقت کے نئے مہور کھول چکے ہیں اور سپیشلی جو ہے جو ماضی کے دشمن تھے آج وہ دوست ہے اور سی پیک ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے سی پیک بہت بڑا ڈیفرنس ہے ہمارے ساتھ اپنا جی اشتہ آلادہ ہوا بنگلہ دیش ہمارے ساتھ نہیں ہے سی پیک کی پرابلم کس کس کو ہے انڈیا سارے فرست ایران یو اے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کیا اس کا نام ہے جہاں سے ہم نے یہ جگہ لی تھی ٹھیک ہے جی اب یہ سارے اور امریکہ دیفینیٹلی کیونکہ اس سے پاور جو ہے بہت اوپر جائے گی پاکستان کی خوشحالی بھی پناہ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا چاہیے اور دنیا کی جو ریالٹیز اس پر غور ضرور کرنا چاہیے مقالمہ ہونا چاہیے وجہ یہ کہ ایک چیز یہاں ملک میں جذباتی ہے کوئی وزیراعظم ہو کچھ ہو اگر وہ بات کرے جب یہ بات کو پسند کیا گیا ہے کہ مجران خان صاحب نے کہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ نہیں کہتا کہ بات کہاں سے کہاں کرنے چاہیے اب ہمارکہ کے ساتھ ہم ساری بات کرتے ہیں برطانیہ کے ساتھ کرتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ کرتے ہیں جو ان کو زیادہ فنڈ بھی کرتے ہیں دوسرا رو صاحب ہم آتے ہیں ایک وزارت قانون ہے نا انٹی یعنی ریپ کرمنال لاج اٹھارہ سال سے کام امبر لڑکا اور عورت کسی بھی جو ایج کی وہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہے اس کی سزائیں تجویز کی گئی ہیں تو اس پر کیا کہیں دیکھیں جو بنیادی طور پر یہ صرف لیگل ایشو نہیں ہے اور نہ ہی یہ آرڈیننس لانے سے اس پر کوئی خاص فرق پڑے گا یہ بنیادی طور پر اس کے ملٹیپل فیسٹس ہیں اس ایشو کے ریپ کے پیڈو فیلیا کے بچوں کے ساتھ زیادتی کے بچیوں کے ساتھ زیادتی کے اس کی سوشیلوجیکل کاؤز بھی ہیں یعنی ہمارے سسٹیمک کاؤز بھی ہیں اس کے اندر ہمارے سائکلوجیکل کاؤز بھی ہیں اس کے اندر میڈیکل پیتلوجیکل کاؤز بھی ہیں تو اس کے اوپر ایک بڑی واضح ڈیبیٹ کئی بار ہو چکی ہے کہ کئی بندے جو ہیں جو معاشرے کا رویجہ ہے یہاں جو جیلی اور جو ٹھے گوا یا کسی مخالف کو اس میں انوالو کرنے کے لیے جو ہمارا سوسائٹی ہے وہ بھی تو آگے آئے گی دیکھئے بنیادی طور پر پاکستان جو ہے ایک پرشر ککر کی حیثیت بن گئی ہے اس میں جائز طریقہ تفریج جو ہیں آپ نے ختم کر دی جب وہ ختم ہو جائیں گے تو ڈیوینسی پیدا ہوگی انسانی ذہن جو ہے بڑا بہت ایک مشکل چیز ہے وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا اور وہ رستہ جو ہے ہر انسان اپنے طبقے کے جیس طبقے میں رہ رہا ہے اس طبقے کے حساب سے وہ نکالتا ہے ہم مانتے نہیں ہیں کہ پیڈوفیلیا ہے یہاں پیڈوفیلیا آہم ہے بلکل یہاں کے پی میں آپ دیکھ لیں جہاں سرائے ہیں وہاں بچے رکھے جاتے ہیں اس کام کے لیے ٹرنک ڈرائیور آتے ہیں اپنا کام جو بھی ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں تو ہم سٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں ہم لوگ سارے اور ہم ان معاشرتی منفقت ہے جی بلکل ہے بلکل ہے ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایشوز ہیں اور ہم نے اسے حل کرنا ہے سزائے موت ہے قتل کرنے کی سزا کیا قتل رک گئے ہیں بلکل نہیں رکے آپ سٹرانگ سزا دینے سے تھوڑی دیر کے لیے ڈیٹر کر دیں گے لیکن آپ کے پاس اپریٹس جو ہے وہی ہے پانچ سزار دس سزار لے کے وہ بندہ باہر آ جائے گا لیکن میں گہری گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اور میں لکھ رہا ہوں اس کے اوپر کہ خدارہ دنیا پوری جو ہے وہ ایک لبرل محول کی طرف جاری ہے انڈیا بنگلہ دیش سعودی ریبیا نیا جو کانون میں آپ کو کانون تو ہم یہاں ڈسکاس ہی نہیں کر سکتے ابھی آیا ہے جی دس دن پہلے انہوں نے ڈگری دی ہے روائل ڈگری ہے کہ کوہیبیٹیشن رائٹ میں انگلش میں عرض کر دیتا ہوں کہ رائٹ آف کوہیبیٹیشن ویڈاوٹ نکاح انہوں نے جائز کر دیا ہے یعنی گئرل فرنڈ اور بوائی فرنڈ کے طور پر آپ رہ سکتے ہیں اب میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب پورے معاشرے کو اوپر سے بند کر دیتے ہیں اور اس کے اردگرد آپ ایک پلاسٹک کور کر دیتے ہیں تو معاشرہ کیسے بیہیب کرے گا بلکل ایسے بیہیب کرے گا جیسے پاکستان کر رہا ہے بلکل ایسے بیہیب کرے گا جیسے سعودی ریبیا کی سسائٹی کر رہی ہے یعنی چھپ کے سارا کام کر رہے ہیں باہر جو ہے وہ بلکل نیک تسمیہ پکڑی ہوئی ہے داڑی ہے پانچ وقت نماز ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر چیز یہاں جو ہے وہ ٹھیک ہے میں ڈاکٹر ہوں اور میں سائیکلوجیکل ڈیوییشن پیشنٹس جو ہے وہ میرا ایری آف انٹریسٹ ہے ہمیشہ سے میں آپ کو یہ عرض کروں گا انتہائی عدب سے کہ ہمارے ہاں مرد اور عورتیں دونوں اور بچے ان کے اندر جو ڈیویینسیز ہیں یعنی اردو میں مجھے پتہ نہیں اس کا کیا ٹیڑا پنج جو ہے ذہن کا وہ بہت زیادہ ہے منشیات کا استعمال دیکھیں ہاں ہم نے جب یہ ٹھیکے بند کیلئے تو دو نمبر سے ہزاروں بندے مر رہے ہیں ہزاروں بندے مر رہے ہیں بلکہ میں سمجھ درگیشو نکالے ہیں اس وقت کرونا سے زیادہ ایک سال میں لوگ جالی شراب مرتے ہیں آپ نے بہت آپ حمت والے آدمی ہے میرے میں اتنی حمت نہیں ہے کوویڈ کے اندر جتنی جالی شراب لاہور میں بیچی گئی ہے لوگ سوچ نہیں سکتے ہماری ایک کمیونٹی جو ہے انہوں نے جالی شراب بنا بنا کے کروڑا روپے کمانا شروع کر دیا لیکن نہیں ہم نہیں مانیں گے اس لئے نہیں مانیں گے ہم بڑے پاک باز لوگ ہیں ہم میں کوئی اخلاح ہم انسان نہیں ہم فرشتے ہیں سارے اور وہ میں دوبارہ عرض کروں گا جو بری غز غزم کے سامنے بات ہوئی ہے ہماری ہر چیز مذہب کے اندر ہم بلے گئے ہیں اور ہم جینون پلئیر جو کہ امریکن کانسٹیوشن کی چوتھی لائن میں لکھا ہوا ہے جو بے انتہا دنیا کے کانسٹیوشنز میں لکھا ہوا ہے کہ سٹیٹ کا کام ہے کہ جائز پلئیر جو ہے خوشی کے مواقع جو ہے وہ لوگوں کو فرام کرے فرام کرے تو سر آپ کاری نہیں رہے اس کے لئے سے کیا ہوں گے آپ سن رہے تھے تو راو صاحب کا تو یہ ہے کہ جو نیا ارڈیننس آرہا ہے کیونکہ کبینہ کی جو وزارت قرون کی کمیٹیوں سے پاس کر دیا ہے ہماری معاشرتی زندگی کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہم سب لوگ ہماری جو بیس ہے وہ دہات ہی ہے مخالبوں کو پسانا اور پھر یہ ہے کہ کسی جگہ جھوٹے گواہوں کو لے کے آ جانا پھر وکلاہ کا عدالت میں جانا اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو نامرد کر دیا جائے گا اس پر کیا کہیں گے اسے سزائیں کچھ معاشرے کو صدار سکیں گے اس کے ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اس کے بھی دو رخ ہیں ایک وہ رخ ہے جو راوس نے بیان کیا دوسرا رخ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں سزاؤں کے حساب سے ایک سوشیو سوسیالیڈی کا لک جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے دیکھنا اگر آپ سزا کا تائیون کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ سوشیو کلچرل آسپیکٹس آپ کو آویلیبل نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان باؤنس سے نکل رہے ہیں ان کو آپ سزا نہ دیکھیں آپ سزا کا نظام کریئیٹ کرنا ایک ڈیٹرنس کے طور پر بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ تھوڑا سا راوس آپ سے اسطلاف کرتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ وہ معاشرے جہاں پر پلیجر کے بہت زیادہ مواقم ہوئی جائیں آپ نیویورک کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ ریٹ نیویورک میں ہوتی ہے سب سے زیادہ چائل پکنگ نیویورک میں ہوتی ہے آپ ملیسٹیشن کے وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو جو ہے سیم سیکس کی میریج کو لیگل کر دیا بہت سارے ممالک میں انڈیا میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں انڈیا میں بڑی ازادی ہے انڈیا میں ہر سب کی ازادی ہے چھراپ لے لیں آپ ڈرکز لے لیں آپ سوشل پارٹی لے لیں سوشل انٹریکشن لے لیں تو لیکن آپ دیکھئے کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو بس کی چھتے گینگ ریپ کر دیتے ہیں عورت کو تو اس میں سزا کے ساتھ تک میری نظر میں اگر آپ بعض چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں ان پر اوپن قدغن نہیں لگانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو بتا ہے کہ معاشرے میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں ابھی کل ایک بہت بڑی شادی ہوئی ہے اس کو اندر دیکھیں وہاں پر مطلب ہے ڈرنکس چل رہے ہیں اوپن بھی یہ ہوتا ہے پاکستان کی اندر لیکن آپ نے لیکن آپ نے ڈرنکس پر پابندی لگا اپنا شراب پر پابندی لگائی ہے شراب تو آویلیبل ہے لیکن اس لیے مجورٹی جو ہے اس آویلیبلیٹی کی باوجود جو مجورٹی جگر آپ کاؤنٹ کریں گے آفورڈنگ پرسن یعنی باسنگ وہ اس کو برا ہی سمجھتی ہے مجورٹی برا سمجھتی ہے اب ہمارے ہاں صرف اپنا اسلام میں نہیں دنیا کے تمام مذہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ برائی کو برا سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے اگر گرائی کو آپ گرائی نہیں کہیں گے نہیں سمجھیں گے تو وہ بھی آپ کی اپنا جو سوشو آسپیکٹ جو ہے اس کی دی جنریشن کاؤنٹ ہوگی تو بات یہ ہے کہ کہیں تو آپ نے اس کے لیے ضرورت یہ ہے وہ چیزیں جو راو صاحب نے پوائٹ آؤٹ کی ہیں اس میں آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں اور وہ ایڈوکیشن کہاں سے ہوگی وہ ایڈوکیشن آپ کی صرف یوریسٹی لیول پر نہیں ہوگی وہ ایڈوکیشن آپ نے دینی ہوگی بچے کو right from the nursery right from class one right from class two اور اس میں آپ نے اس کو بتانا ہوگا کہ ان چیزوں کے کیا کیا نقصانات ہیں scientifically کیا نقصانات ہیں socially کیا نقصانات ہیں آپ کی body پر کیا نقصانات ہیں اور اس کے اندر پھر آپ کی faith بھی آ جاتی یہ faith آپ کو کیا ایڈوکیٹ کرتی ہے کیونکہ ہلو جے 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 کہ ایک انسان جو ہوتا ہے جی ایک انسان جو ہوتا ہے he's always driven out of faith کیا وہ اسلام کے ساب سے ہو چاہیے گا ideology کے ساب سے ہو تو ہمیں ان تمام چیزوں کا حیاتہ کر کے ایک wholesome strategy adopt کر دیں پڑے گی آقا مطلب ہے کہ کہیں نا کہیں کوئی leakage یا یہاں کوئی سزا نہیں ملتی لیکن معاشرے کو یعنی سیدھے راستہ پر رکھنے کے لیے یہ چیزیں سزائیں جو ہے وہ ہونی چاہیے مباشرہ ستر بیمار ہو جائے مرگر صاحب کا وہ line کر گئی ہے چی چی وہ جو بدلنا ہے طریقہ میں کشی بدل اوپرنا ساغر و مینہ بدلنے سے کیا ہوگا آپ کی بات کو میں second کرتا ہوں کہ یعنی آپ دمی جب تب بیماری کو نہیں دیکھے گا diagnose تو ہے پھر یہ علاج شروع کرے گا جب صرف بیماری کو ہی علاج کیا جائے یہ کہا جائے کہ یہ بھوک سے اس کے پیٹ میں درد ہے تو پہلے تو اس کو روٹی دینی چاہیے جی کاشب شیر خان صاحب مارشے کی گھڑن جو ایک بہت بڑا سباب ہے اس کا ہم جو چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں بڑی اچھی بات انہوں نے بھی کی میں بھی آپ سے یہ کرنے والے تھا mentally educate کرنے کی ضرورت ہے بچوں کو اپنی آنے والی جنریشن کو یہ والی education نہیں یہ جو آپ یہ بیچ رہے ہیں لوگ وہ والی education کی ضرورت ہے ایڈیلے خاص مخصوص تبکے کے لیے بات کیونکہ یہ جو نہیں وہ لوگ ڈائیورٹ ہو گئے ہیں جو غریب چین خانہ بدوش ایسے لوگ جو محروم طبقہ ہے ان کا مانگائی برزگاری ان کا چارہ کاری نہیں ہے ایک فیکٹر بہت بڑا ہے کہ all over the world یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ جرائم جو ہیں بڑے heinious crimes ہیں ہوتے ہیں لیکن rule of law جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی دیکھیں نا state organs جو ہیں جو آپ کے institutions ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں educate ہم نے نہیں کیا state اور جو اور جو institutions ہیں وہ سارے آپ کو پتا ہے politicize ہیں corrupt ہیں اور اس کے بعد rule of law کی بات ہے اور سزائیں تو کسی بھی معاشرہ جو ہے مادر فیدر ازاد تو کبھی نہیں ہو سکتا اس میں عام طور پر آپ نے دیکھا کہ ایک تو یہ ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ لکھا ہوا ہے نہیں ہے اس یہاں تو ایسے تھانے موجود ہیں جو خود ہی جلانگ بار کے اندر نہیں نہیں آپ دیکھیں نا آپ تو بہتر جانسے ہیں کشف صاحب بات کرلیں میں اجازت آپ سے یہ تو بات ہی نہ کریں تھانے تو کسی آپ hidden area کہ نہ کریں اور جیسے main جو city ہیں ان میں آپ تھانوں میں culture دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے یہ تو خیر ایک کوئی ڈکی چپی بات ہی نہیں ہے لیکن جس topic پہ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ مطلب ظاہر ہے کہ جزا اور صدا بہت ضروری ہے کسی بھی معاشرے میں مطلب ایک mind میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ تو ہیں so quality کہہ لیجئے ظاہر ہے کہ ہم درمیان میں فسے ہوئے اس وقت آج 73 years کے بعد بھی لیکن یہ جو معاشرے کی گھٹن ہے اس کو دور کرنا پڑے گا سیکس ایڈیوکیشن میں بتا دیتا ہوں اس کا آپ سے جواب لوں گا وہ یہ ہے مسئلہ تو پاکستان میں جس طرح ہم سب انتظامیہ کے لوگ ہیں کہ پولیس رول ہے بہت قیدہ موجود ہے انتظامیہ میں اپیلیبل میٹر ہوتے ہیں سزاؤں کے خلاف اپیل ہے کسی فیصل سنیں پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں دسٹریٹ ایڈیویشن موجود ہے درجہ بہ درجہ ریونیو موجود ہے پولیس درجہ بہ درجہ موجود ہے صوبائی موصب وفاقی موصب انکم ٹیکس موصب انشورس موصب پھر اس کے بعد چیف انسپیکشن ٹیم پرائم انسپیکشن ٹیم سپیشل کورٹ رکعہ کام ایک طرف قانون جو بنے اس پر درجہ آپ تو یہ بھی جانتے ہیں نا کہ اس گلے سڑھے زنگلودہ سسٹم میں یہ جو سارے آپ اداروں کے نام لے رہے ہیں ان کی ورکنگ کیا ہے ان کی کپیسٹی کیا ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں دیکھنا جی آپ نے ہم نے کپیسٹی بیلڈ نہیں کیا آج تک انسٹیوشنز کی ہم نے ان کو ڈیپ لوٹی سائز نہیں کیا ختم کرے ہیں ان کو ایک جب دارے موجود ہیں آپ کے آپ کے صاف سترے پلوٹ کے اوپر میں اگر سٹی رہاتا ہوں تو میں بیس سال آپ کو رولتا ہوں یہ رولنے والی ورڈ جیوز کر رہا ہوں تو آپ وہاں پہ بے بس ہیں آپ کا زمین ہے آپ کی ریجسٹری ہے آپ مالک ہیں اچھا سر اس کو ایک اور انگل سے آپ دیکھیں یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہوتا میں نے بگلی صاحب تشریف لے کے میں نے مختلف فیکٹرز بتائے تھے جس کی وجہ سے فیزیکل سیکسول ڈیوییشن پیدا ہوتی ہے جس میں سوشیالوجیکل فیکٹرز ہیں جس میں سیکلوجیکل فیکٹرز ہیں جس میں پیثلوجیکل فیکٹرز ہیں کیونکہ میری ان سے بات نہیں ہو پائی یونائٹڈ سٹیٹس میں بلکل ہوتا ہے نیو یارک میں بلکل ہوتا ہے وجوہرڈ ڈیفرنٹ ہے چائنہ میں بھی ہوتا ہے وجوہرڈ ڈیفرنٹ ہے انڈیا میں بھی ہوتا ہے وجوہرڈ ڈیفرنٹ ہے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے وجوہرڈ ڈیفرنٹ ہے یہ ایک سمپل جیکٹ اپروچ نہیں ہو سکتی کہ ون پلس ون اس کا یہ ریزلٹ نکلے گا ہم جس طرح کشم کشمے ہیں منافقت کی اس کی ایک ایک ایگزیمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ لاہوری کی ایگزیمپل لے دیتے ہیں لاہور کے کسی بڑے کالج میں چلے جائیں یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ کو اتنی زیادہ منشیات کا استعمال ملے گا کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی یعنی میں آپ کو گزارش کروں گا ایٹی پرسنٹ آف آ پریسٹیجیس ترین یونیورسٹی لہور بچے اور بچیاں جو ہیں وہ نشہ کر رہے ہیں آخر وہ تو سب سے زیادہ ذہین ترین لوگ ہیں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نمبر نہیں لیا وہ جاہل ہیں اس کا تعلق ایک فیکٹر لیک آف ایڈیوکیشن سے بھی ہے لیکن آپ نے اپنے پورے ملک میں میں دوبارہ لفظ ریپیٹ کروں گا جائز تفریق کے مواقع ختم کر دیئے ہیں ملیشیا نے کھولے ہیں ملیشیا ہے کہ اسلامی ملک ہے آپ کو بچپن کا واقعہ آپ کو بچپن کا واقعہ سنویں میں تو سنا دیتا ہوں ہم جب بچے تھے اپنے والد کے کندوں پر بیٹھ کے میلوں میں جاتے تھے تو وہاں اتنا آج کل کے زمانے کی طرح اس وقت وہاں بھی یعنی بقیدہ ڈانس نوس ہو رہا تھا آپ تو اتنا ریجیڈٹی ہو گیا اب پولیس وہاں حملہ کرتی ہے وہ جو صورتیار انٹرٹینمنٹ کیا وہ کھاڑ کے لے جاتے ہیں میں جائز انٹرٹینمنٹ کی بات کہہ رہا ہوں اب آپ ملیشیا جائیں ہر ایک گلی کے اندر آپ کو فائف سٹار نظر آئے گا آپ وہاں ترکی چلے جائیں آپ اوپن نظر آئے گا آپ کسی مسلمان ملک میں چلے جائیے سوائے ایران کے پاکستان کے کہ آپ کو جائز تفریح ملے گی میں نے ایک میرا پیشنٹ تھا وہ اس کے والدین نے اسے سعودی ریبیا بھیج دیا ہیرون ایڈکٹ تھا اس کے جی سعودی ریبیا جائے گا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور وہ خود بھی ڈاکٹر تھا جو پیشنٹ تھا وہ سال کے بعد واپس آیا وہ زیادہ ایڈکٹ ہو گیا تو میں نے اسے پوچھا کہ حضرت آپ تو سعودی ریبیا گئے تھے اس نے کہا جی سعودی ریبیا بھیج دیا ہیرون ملتی ہے اچھ بات یہ ہے کہ ہمیں قوزز کی طرف جانا ہے یہ ایک نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک لال آئیں گردن اڑا دیں بندے کی لیکن قوزز وہی رہے اگلے دن دس بندے وہ کام کر رہے ہوں گے قوزز کے اندر جو بدلنا ہے طریقہ میں کشی بدلوں بلکل ساگروں بلکل آپ نے دریاہ قوزے میں بند کریے اب آتے ہیں کہ ملک میں اس وقت جو شدت ہے آپ دیکھیں کہ ہم دور دور بیٹھے مثلی گیسٹ بھی زیادہ نہیں بٹھاتے ایسو پی کا خیال کرتے ہیں کیونکہ فاصلہ ہوتا ہے کہ ہم بھی گتا رہا ہے اب بلال بوٹو درداری صاحب کو بھی کرونا پازٹیف ہو گیا کیونکہ انہوں نے کہا جو ایڈوائزر تھا ان کو ہوا تو اس کو بھی ہو گیا اور بھی کتنے لوگوں کو ہوا ہوگا پشاور میں جو جلس ہے انہوں نے تیمور جو جھگڑا صاحب ہیں وہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں جو سٹیپا لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے لوگ ٹیسٹ کریں کیونکہ پشاور میں بہت زیادہ جلسے کے بعد یہ سورٹ کیپٹن صفدر صاحب تیسری دفعہ پازٹیف آئے ہیں مراد علی شاہ صاحب اس وقت ان کو پازٹیف ہے پھر بلال بوٹو درداری صاحب یہ جو لوگ ہیں یعنی عوام کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہے تو عوام مرنے کے لیے کہنے جلس ہم ضرور ہیں ہم ویڈیو لنک پر آپ سے خطاب کریں گے یہ جس پر حضر روشنی ڈالی ہے سر میں کل بھی دو جگہ ٹی وی پہ تھا میں نے ایک مشکل بات کی ہے اور میں اس کو تھیسز کے طور پر پیش کر رہا ہوں سر یہ چار ارب پتی نہیں کھرپتی آدمیوں کے لڑائی ہے سیاست چاہے اس میں بدلتے رہتے ہیں کئی بار نام بدل جاتے ہیں یہ ایک بلینئر کلاب ہے ڈالرز کے حساب سے وہ سیاست میں انویسٹ کر کے آتے ہیں سیاست سے پیسہ کماتے ہیں یہ ہمارا پیٹرن ہے یہ سب سے منافع بخش انڈسٹری ہے اور وہ ہمیں بے وکوف بنا رہے ہیں اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم بے وکوف بننے کے لیے تیار ہیں یعنی کیریکٹر جو ہے ایک طرف اگر آپ نے دیکھنا ہے تو نیلسن منڈیلا کا دیکھیں آپ یہ جو ہم کہتے ہیں ہمارا فلاں لیڈر جی میڈ ان پاکستان آپ اندر سے دیکھیں تو انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہے جسے آپ سب سے زیادہ اندرون خانہ چیزوں کو جانتے ہیں مجھے بتائیں کونسی اصولی یہاں ڈیفرنس ہے کونسا انٹرپیٹیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے کونسا رول آف لاؤ کے اوپر بات ہو رہی ہے کونسا کومن آدمی میں تو لٹمس تیس سے جی کسوٹی ہے میرے پاس نہیں سر عام آدمی کی کرپشن سے بھی آگے انسانی زندگی سب سے اہم ہے جب ہم اپنے فالور کے جن سے ہم نے ووٹ رہے ہیں وہ زندہ رہے ہیں کہ تو لیں گے نا مجھے سر ہم بے وکوف بنا رہے ہیں نا بے وکوف بنا رہے ہیں نا سر مجھے حیرت ہے میں بلکہ کاشف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں صاحب الرائے آدمی ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ موت کے موں میں جا رہے ہیں یہ خودکشی نہیں ہے تو ہم خود کیوں خودکشی کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہنے پہ جنہوں نے ہمارے ملک کو برباد کر دیا اور آج بھی پوچھتے ہیں جی کہ ہم لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں ہمیں واپس لیکھیں کاشے بگا حکومت ڈری ہوئی ہے کیا ہے مسلم کی اگر اجھکیں اگر سٹیٹ کا فرض کیا ہے نہیں سٹیٹ کا فرض یہ ہے جانمال کا تحفظ کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں سٹیٹ ایسے جلسوں کو جب وہ جلس سے کوئی اجازت نہیں دیتے یا جی ڈپٹی کمیشر تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف بتاتے ہیں ہم اجازت نہیں لیتے کیا سٹیٹ پھر فیل گئے رہا یا ڈری ہوئی ہے رائے صاحب نے بڑی اچھی بات کی رائے صاحب نے مطلب یہ جو لیکن مطلب ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ اس کو پینتیس چالیس سال سے ایجوکیٹ کرنے سے جو ہے ڈیلی بریٹلی روکا گیا اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں میں وہ کوئی ایجوکیشن والی ڈگریوں والی بات نہیں پھر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو مانٹلی بہت نیچے رہنے دیے گیا تاکہ یہ تابع رہے ہیں ان کی خواہشات کے تابع رہے ہیں آج پوزیشن یہ ہے کہ ہماری پوری قوم ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی ہے اس قوم کو حجوم میں بدل دیا تو اس لئے آج بھی ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ سب کچھ ریویر بھی ہو گیا میں اتلاف کروں گا مجھے ذرا کپیر کر رہا ہوں کہ سندھ میں اگر آپ کی زمین ایک لاکھ اکڑ ہو آپ کی کانسیچونسی ہے آپ جو حالی ہیں میں سین پنجاب دبے کے لوگ ہیں میں سین پنجاب اور جو ہے کے پی کے یا بلوچستان کو لیدہ لیدہ نہیں کر رہا ہوں میں تو پوری اوبرال بات بتا رہا ہوں وہاں بھی بڑیرے ہیں وہاں بھی آپ کو پتہ سردار ہیں یہاں بھی بہت بڑے جگیردار ہیں بڑے بڑیرے ہیں یہ سارے پاکستان کی یہی سیچوئیشن ہے تو ڈیلیبریٹلی اس کو کیا اور اس کے لیے انہوں نے بہت منت کی ہے آپ اس کے لیے چاہے ذرداری کو لینے یا آپ ذرداری سسٹم کو لینے آپ شریف فیملی کو لینے یا پھر کسی اور جو اس قسم کے بڑے ہیں فضل الرحمن صاحب کو لینے چودیوں کو لینے لیکن یہ بات یہ کہ انہوں نے بہت دو تین دہائیاں اس کے اوپر سرف کیا بڑی میند کیا تو آج ان کو اس کے سمرات مل رہے ہیں جو ہمارے لیے نیگیٹیو ہیں لیکن ان کے لیے پوزیٹیو ہیں اور یہ جو قوم آج بھی نارے لگاتی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کو آپ نے ایجوکیٹی نہیں کیا ان کو جاہل رہنے دیا اور پھر یہ ایک مائنڈ میں رکھیے گا کہ کرپ مافیاز جو کام کرتے ہیں وہ یہ اس کا میتھڈ بھی دیکھنا چاہیے یہ کرپ مافیاز ہے اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ان کے جو ہیں سب ان کے مفادات موبستہ ہیں جو لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں نہیں تو آپ دیکھ لیں آل اوور دا ورڈ جب کرپ لیڈر ہوتے ہیں ان کو نشان عبریت بھی بنایا جاتا ہے آل اوور دا ورڈ ایسے ہوتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی میاں شباز شیف اور میاں نواز شیف دنیا کے سب سے بڑے لوٹے رہے I'm sorry کہ I'm using this word لیکن دنیا ان کو پورا کہتی کہ جی کرپشن میں نمبر ون ہے آج آپ کے پانچ ہزار داس ہزار بیس ہزار لوگ کیوں ان کے نعرے مارتے ہیں پھر یہ سمرات سمیٹ رہے ہیں وہ کرپشن کے سمرات اس عوام کو بھوکا لنگا رکھنے کے سمرات اس عوام کو جو ہے تعلیم سے محروم اور بنیادی جو ان کے مسائل ہیں ان سے پہلو دے گا یہ اس وقت وہ ہے جو ہے سمرات پیٹ رہے ہیں ٹائم لگے گا لیکن پیپل شوڈ بی ایڈوکیٹڈ بائی دا انٹیلیجنسیا اور پھر میرے خیال میں یہ بومٹ کی بھی ڈیوٹی ہونی چاہیے تھی جس میں ہم راو صاحب سے راو صاحب میں کہلہ دا انگل سے میں بات کرتا ہوں دیکھیں یہ جب ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے میرے اندازے کے مطابق جو میں نے چھوٹا موٹا اس کو سٹیڈی کیا ہے یہ اتنا لمبا نیکسز ہے ان سیاسدانوں نے آہستہ آہستہ غریبوں کو سیاست سے دور کر دیا مخصوص کلاب بن گیا جو بہت بڑے بڑے یعنی سٹیک اولڈر بینیفیشلیز ہیں اتنی طاقتوار ہیں سیاست میں وہ ہیں ان کا بگڑا بچا کہیں نہ کہیں وکیل بن کے کہیں ہو سکتا ہے ایم جی میں بھی لے آئے سیور سرپسز میں لے آئے اور پھر انہوں نے کوچھ لوگ جو کپتان بنے ان کو پھر سی ادھر لے کے آئے اور جو ان کا جو ڈسٹرک کے لیول پر تھا وہ اپنے چھوٹے بیٹے بتیجے کو چیئرمن بنا دیا کسی کو یونن کونٹر کا چیئرمن بنا دیا اتنے شدید نیکسز میں آدمی اگر ناجلسے میں جائے تو مرے تو کرے کیا کم کام پر اسی سے پڑھنا ہے بہت خوبصورت بات کی ہے سر ہمیں مجبور کر دیا گیا یہ میں کہتا ہوں ہمارے عام آدمی کو سر اس کے میرے دادا کے زمانے سے میں الیکشن دیکھ رہا ہوں آپ یقین کریں عام آدمی جو ہے اسے اخلاقیات سے کوئی خاص لے نہ دینا ہے میں جب جنڈا لگا آگے دکھا دیں سر اس کو آپ پیسے دیں پہلے ہم اسے ٹین کا ڈبا گھی کا ڈبا آٹا دیتے چائے دیتے چینی دیتے اب وہ کیش مانگتا ہے وہ دے دیں وہ آپ کا چھنڈا لگا آگے نعرے مارنا شروع کر دے گا افسوس تو یہ ہے کہ اس حد تک پوچھا دیا ہمیں سر یہ ڈیلیبریٹ ہے یہ جو کاشیف صاحب لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ ڈیلیبریٹ جہالت میں ہمیں رکھا گیا ہے ڈیلیبریٹ غربت میں رکھا گیا ہے خود یہ رہتے ہیں آپ ذرا میفیر کے جا کے فلیٹس تو دیکھیں نا جی میں نے دیکھے ہیں جا کے بار سے اب محل لفظ نہیں ہے اس کے لیے وہ محلات سے اوپر کی چیز ہے لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ یہ کس سے موٹرویوے کی کمائی سے بنے ہیں اور میں نے جب نام لیا ہے مسلم لگنون کے ایک بندے کے ساتھ ڈیبیٹ میں تو وہ لڑ پڑا میرے سے ایکلیز ہیل جو ہے جو آپ ذرا لڑ پڑا میں کھ پتانے سے سر ایکلیز ہیل کتاب پڑھ لیں آپ ڈیٹی منی کتاب پڑھ لیں وہ کن کے متعلق ہے یہ پاکستان کے پولیٹیشنز کے متعلق ہے اور میں سب سے بڑے رولر کون ہے نواز شریف ہے آج وہ کہتے ہیں جی ہم جیسا اصول پسند آدمی کوئی نہیں ہے دو سال ہوئے خان صاحب جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب بہت اچھی گووننس کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم سارے متفق ہیں اس بات پہ کہ خان صاحب کی گووننس جو ہے وہ مثالی نہیں ہے لیکن کم از کم کسی در ڈیریکشن میں لے جانے کی کوشش تو کر رہے ہیں وہ فیل ہو جائے کوئی بات نہیں ملک فیل ہو جاتے ہیں عراق فیل ہے یہ ہمیں جو بنا کے گئے تھے عساق ڈار صاحب جو مجھے آج تک نہیں پتا چلا کہ پرائیم منسٹر کے جہاز میں گئے اور پرائیم منسٹر کے اوپر کیوں نہیں کیس بنا آج تک کہ اس نے ایک عام ایک مجرم کو اپنے جہاز کے اندر سرکاری جہاز میں بیجا مجھے تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ لوگ سائیکلوں کے پینچر لگاتے ہوئے یہ لوگ آج رولز رائس قرائے پہ دیتے ہیں دبائی میں ان کے گھر تو دیکھیں آپ لندن جا کے اور بات کریں تو ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں جی ہم جی بڑے حاجی نمازی ہیں جی ہم جمہوریت کے قائل ہیں خدا کا واسطہ سر ہمیں بے وکوف بنائے آپ کوئی بات نہیں اتنا بنائے ہمیں پاگل نہ سمجھیں ہمیں اور سر یہ اگر کہیں ڈرتے ہیں کسی سے میں آپ سے آخری عرض کروں گا تو سر یہ میڈیا سے ڈرتے ہیں لیکن مقافات عمل کی طرف سر سے فرد جاری ہے ایک منٹ دے دیں بڑی اچھی بات کی راو صاحب نے لیکن انفورچنیٹی انفورچنیٹی میڈیا کو بھی بہت 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 بڑا اس کا جو فیکشن میں اس کو خریدا گیا جی خریدا گیا صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ بائنڈ میں رکھیں کہ اب انہوں نے اس کی بات کی موٹر وے کی مطلب آب از دا فرس جنرلیس فرس ٹینکر جس نے ریویل کیا تھا زائر سرفلاز صاحب کے ساتھ کہ کسنا میہ صاحب ونیوز پرائیم نیسٹر پاکستان تو ڈائیوو کو چیئرمن کو خود رات کو خود خود لے لے گئے لیکن بات یہ ہے کہ رول آف لاؤ نہیں ہے اب بھی نہیں ہے آپ نے سب کو پتا ہے کہ انہوں نے لوٹا جس جس نے بھی لوٹا ہے آپ ان کو مثالی سزائنی دے پا رہے ہیں ان کے جو جیلے ہیں وہ تو ان کے لیے ریسٹ آوس ہے آپ دیکھے نا ابھی میں ایک بات آج کر رہا تھا آپ سے بھی شاید میں نے کی تھی کہ ایک بندہ کتنے لاکھوں لوگ جو ہیں جیلوں میں ہیں بارہ گھنٹے کی ڈی سی جو ہے پیرول دے سکتا ہے کہ اگر اس کا کوئی عزیز قریبی پود ہوتا ہے یہ ہمارے تو صرف اتنا سا مطالبہ ہے اب دیکھے نا انسانی ہم دردی کیتا ہے تم یہ نوازشی نہیں نہیں میں اس پہ اتاز نہیں کر رہا نہیں دیکھے نا یہ فسیلیٹی پھر سب کے لیے ہونا چاہیے یہ میں کہہ رہا ہوں ایک روز تا بورڈ ہونی چاہیے آپ دیکھے نا پانچ دن کو ان کو دے رہے ہیں باقیوں کو بھی دیں اگر وہ پاکستانی ہیں جو انہوں نے دیکھے نا عوام کو شیئرنگ نہیں ہے عوام کو امپار نہیں کیا تو پھر آپ کی کومنٹس بھی کیا کر رہی ہے بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا سنا جس طرح سرم کہتے ہیں کہ جج ہیں آپ بہترین جج ہیں آپ دیکھئے کہ اپنے بچوں کی اپنے آپ کی حفاظت کی دی ان کے جو چہرے ہیں وہ بھی پہچانی ہیں ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہیں کیا یہ الہامی موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا